الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ وکونو ماس صادقین صدق اللہ مولانا للیو العظیم بعد توحید کے متوالو شم رسالت کے پروانو غوثو خواجہ اور رضا کے چاہنے والو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند حدی غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں میں ایک بار پھر عدباً ارز کرنا چاہوں گا جیسا کہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی علماء اکرام آئیں گے سادات اکرام آئیں گے یا جو مہمان آئیں گے ان کا استقبال اس ممبر سے کیا جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں علماء کی اچھی خاصی جماعت موجود ہے اور وہ مہمانوں کا خیر مقدم کرنا آپ سے بہتر جانتے ہیں جب بھی کوئی آئے گا یہاں سے نعرہ لگے گا آپ اس کا ساتھ دیں گے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے نازم بننے کی کوشش نہیں کرے گا ٹھیک ہے بتائیے بات سمجھ میں آ رہی آپ کے اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ایک بات اور عرض کر دوں میں جیسا کہ سید صاحب بھی نازم صاحب بھی بار بار بیٹھنے کے لئے لوگوں سے کہہ رہے تھے اب اگر میں مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں پورے ٹائم بٹھاتا ہی رہوں تو بھی لوگ نہیں بیٹھنے والے ہیں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں میرا یہ اپنا تجربہ ہے میں ایسے لوگوں کو خاتر میں بھی نہیں لاتا ہوں کیوں؟ کیونکہ جن کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو دیڑھ گھنٹے کی تقریر کہاں پڑھ لے پڑھنے والی نہیں جن سے کہا جاتا ہے بیٹھ جائیے ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہا جائے گا جھوٹ مت بولا کرو گالی مت بیا کرو نماز کی پابندی کیا کرو ماباپ کا احترام کیا کرو ناج گانے سے نفرت کرو سمجھ میں آئے گی کوئی بات ان کے جب کہا جائے گا بیٹھ جاؤ وہ سمجھ میں نہیں آیا تو لمبی چوری تقریر کہاں سے سمجھ میں آنے گا تو میں ایسوں کے پیچھے اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کرتا ہوں میں ایسوں سے گفتگو کرتا ہوں جو بات کو صرف سننے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں اب بتائیے سردیوں کی رات میں اتنے دور سے ہم نکل کر آ کر یہاں بیٹھیں کیوں بیٹھیں بھیڑ دیکھنے آئے ہیں میلا دیکھنے آئے ہیں ہنگامے کے لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیردوانوں ایسی محفلوں میں جب آیا کرو تو تفریق کے لیے نہیں آیا کرو بلکہ یہ سوچ کر نکلا کرو کہ دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سوچ کر نکلا کرو کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سوچ کر نکلا کرو کہ اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے جا رہے ہیں اب بتائیے سید عمیل القادری صاحب قبلہ جن کی تاریخ کئی مہینوں پہلے سے لی گئی سید صاحب کے آنے جانے کا سارا اتمام کیا گیا باقادہ اعلانات ہوئے بینر بنے پوسٹر چھپے ساری چیزیں اب سید صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ یہیں آئیں گے نا ایسا تو نہیں ہے کہ میزبان کے گھر پر آئیں گے کھائیں گے پییں گے وہی سے روانہ ہو جائیں گے آپ یہاں بیٹے رہ جائیں گے ایسا ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آئیں گے تو اسی راستے سے آئیں گے آئیں گے تو ممبر پر آئیں گے اور آئیں گے تو خطاب بھی کریں گے اب پھر ایسے میں خامقہ میں اٹھنا دوڑنا بھاگنا ہنگامہ کرنا کوئی معنی رکھتا ہے بھلا بتائیے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں میں آپ کو بتا دوں چونکہ سید صاحب ہمارے تحریک کے ساتھی ہیں اور بہت زیادہ قریبی ساتھی ہیں آپ لوگ برامت مانیے گا پروگرامز میں جب دسٹربنس ہوتا ہے نا تو کوئی بات نہیں میمان ایک بار تو آ جاتا ہے لیکن بار بار دھوکا نہیں کھاتا ہے اگلی مرتبہ جب پھر تاریخ مانگی جاتی تو پہلے ہی معذرت چاہ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہاں جا کے کوئی مطلب نہیں ہے وہاں والے تو کچھ سنتے سمجھتے نہیں ہیں وہاں والے تو اپنے حساب سے لگے پڑے رہتے ہیں تو ایک بار آدمی آئے گا چلا جائے گا اس کے بعد اگر چاہتے ہو کہ پھر کبھی نہ آئے تو ہنگامہ کرنا جیسے کرتے ہو آپ کی عادت ہے اور اگر چاہتے ہو کہ ایک بار نہیں بار بار سید صاحب کا دیدار بھی ہو ان سے ملاقات بھی ہو بار بار ان کے خطاب کو سننے کا لائیو موقع بھی ملے تو کوئی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سید صاحب آئیں گے آپ یوں ہی بیٹے رہیں گے اگر علماء کہیں گے کہ کھڑے ہو جائیے احترام میں تو کھڑے ہونا پھر ہمیں ورنہ اگر کہا جائے گا بیٹے رہی ہے تو بیٹے رہنا ہے نہ کوئی لپکے گا نہ دوڑے گا نہ مسافے کے لئے باغے گا نہ چھونے کے لئے کوئی یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے میرے پیارے آقا کے پیدوانوں میں جانتا ہوں آپ کی محبت الحمدللہ سعداد اکرام سے اہلِ بیعت کے اطحار سے لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ سید صاحب کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں کہیں کسی کا ناکون لگتا ہے کہیں آکھ میں اونلی لگتی ہے کہیں کرتا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ کمرے میں آنے کے بعد بتاتے بھائی یہ محبت ہے لوگوں کی دیکھئے آکھ میں ناکون مار دیا امامہ گر گیا کرتا پھٹ گیا یہ کئی کی محبت ہے اب بتائیے اولادِ غوثِ آزم کے ساتھ یہ سلوک اگر غوثِ آزم کے زمانے میں ہوئے ہوتے تو کیا کرتے آپ یہ احترامِ اہلِ بیعت کا یہ احترامِ علماء کا میرے پیارے آقا کے پیردبانوں ہمیں دیدار ہو جائے علماء کا ہمارے لیے یہی کافی ہے سب کو چمنا چاٹنا لپکنا گرنا پڑنا ضروری ہے سب کے اوپر بتائیے ہے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردبانوں یہ بھی سننے صرف سید امین القادری صاحب قبلہ نہیں یہاں علماء اکرام کی اچھی خاصی لمبی چوڑی جماعت بیٹی ہے اور یہ وہ لوگ بیٹے ہیں جن کے بارے میں خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا ایک رات میں ایک محفل میں ایک ساتھ کئی علماء کے چہروں کی زیارت کا موقع ملا ہے یہ کوئی کم سعادت ہے اس کے بعد میں کہو گے دھکا بھی ماریں گے مولانا کو ہاتھ بھی کیچیں گے مولانا کا لپک کے چومیں گے بھی یہ بتائیے عدب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے تو تھوڑا سا سیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردوانوں آپ آلِ رسول پر اولادِ غوثِ عظم پر آپ علماءِ اکرام پر ساداتِ اکرام پر محبت کی بنیاد لپکتے ہیں دھکے مارتے ہیں نوچتے ہیں کھیچتے ہیں یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ انہیں تکلیف دیتے ہیں اور یہ تکلیف دے کر آپ ثواب کے حق دار نہیں ہوتے گناہگار ہوتے ہیں کسی مومن کو دھکا دینا بھی حرام ہے کسی مومن کو پھر کسی عالم کو دھکا دیں کسی سیزادے کو دھکا دیں کیا بتائیے یہ حرام نہیں ہوگا میرے پیارے آقا کے پیردوانوں مومن کی دل آزاری حرام مومن کو معمولی سی تکلیف پہنچانا حرام تو تھوڑا سا عدب سیکھیں اور بالکل جو ہے محبت کی بنیاد عدب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھتنا چاہیے کہ انشاءاللہ حجرِ اسود کو چومنے پر بھی ثواب ہے لیکن اگر دھکا مکی کے امکاناتیں وہاں نہ پہنچ سکیں تو اشارے سے بھی چومیں گے تو اللہ اس پر بھی ثواب بتا فرمائے گا اگر آپ کو بہ آسانی دست بوسی کا موقع مل جائے بہ آسانی آپ کو مسافے کا موقع مل جائے الحمدللہ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہمیں زیارت کا موقع مل گیا یہ بھی کافی ہے میرے پیارے آقا کے پیزبانوں میں تمہید کے طور پر یہ کچھ باتیں ارز کر رہا ہوں آپ کو اصل خطاب سید صاحب کا ہی سننا ہے انشاءاللہ میں مقتصر وقت کے لیے آیا ہوں مجھے جو انوان دیا گیا ہے اس انوان پر لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن تمہید کے طور پر دو چار باتیں آپ کو سمجھاؤں گا اس امید کے ساتھ کہ جو میں سمجھا کے جا رہا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اب جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں پورا مجمع ایک آواز ہو کر میرے ساتھ مل کر پڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ و سلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لولا سلام علیکہ و سلم ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو ماہِ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالہ مال فرما مولا ہمیں خیر وافیت کے ساتھ ماہِ شابان و ماہِ رمضان المبارک نصیب فرما اور ان بابرکت مہینوں کا ہمیں احترام کرنے ان کا حق ادا کرنے خوب عبادتیں کر کے تجھے رازی کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ان مہینوں میں تو اپنے جن جن بندوں اور بندیوں کی بخشش فرمانے والا ہے ان میں ہم گناہگاروں کو ہمارے والدین کو ہمارے اہل و ایال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیں آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب سے دل میں غمِ احمد کو بسا رکھا ہے جب سے دل میں غمِ احمد کو بسا رکھا ہے سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے جب سے دل میں غمِ احمد کو بسا رکھا ہے سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے بس یہی سوچ کر میں فل کو سجا رکھا ہے اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانیں سجا لیتے ہیں واہ بے چک بے چک بہت خوبی میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیار دیوانوں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سردیوں کی رات میں اپنے ذکر پاک کی بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے ہیں آپ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیار دیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں توجہ ہیں آپ کی جو لوگ سن رہے ہیں ذرا اس طرح سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں جن کی توجہ ہے وہ ہی کہیں باقی خاموش رہیں کہیں سبحان اللہ میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں یہ جو سارا پروگرام چل رہا ہے یہ آخر تک چلتا رہے گا ہم یہ دیکھنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم یہاں نظر رکھیں جو ممبر سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاری گی میں ارز کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ میرے صحابیوں جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم وہاں جنت کے کچھ میوے بھی چر لیا کرو اب جب صحابہ اکرام نے یہ صورہ تو بڑا تاجب ہوا کہ زمین پر بھلا جنت کے باغ کہاں سے ملیں گے ہم نے مکہ میں خجوروں کے باغ دیکھے ہم نے مدینے میں بھی خجوروں کے باغ دیکھے ہم نے عرب کے مختلف شہروں میں خجوروں کے باغ دیکھے آخر زمین پر جنت کے باغ کہاں ملیں گے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جنت کے باغ کہاں ملنے والے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے کیا پتہ چلا زمین پر جہاں ذکر کی محفل سج جائے زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے بے شک بے شک بے شک بہت خور تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ کئی اور نہیں بیٹھے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں جی ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں میرے پیارے آقا کے پردوانوں اسے جنت کا باغ ہم نے نہیں کہا بلکہ جس کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا فرمایا اس نبی نے ذکر کی محفل کو کہا یہ جنت کا باغ ہے اور یہ جنت کا باغ ہمارے اور آپ کے جمع ہونے سے نہیں بنا بلکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ میدان جنت کا باغ بن گیا پتہ چلا جہاں رب کے ذکر کی محفل سجے چاہے وہ چوک ہو چاہے چوراہا ہو چاہے وہ کھیت ہو چاہے وہ میدان ہو جہاں ذکر کی محفل جمتی ہے اللہ اس زمین کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے تو معلوم ہوا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے باغ میں میرے پیارے آقا کے پردوانوں بہت سے لوگ ہر چیز میں لوجک دھونتے ہیں اور خاص طور پر پڑھا لکھا نوجوانوں کا طبقہ وہ کہتا یہ جنت کا باغ ہے تو اس کا لوجک کیا ہے اگر جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا نہ دائیں جنت جیسا کچھ ہے نہ بائیں جنت جیسا کچھ ہے نہ آگے جنت جیسا کچھ نہ اوپر نیچے جنت جیسا کچھ آخر جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا نظر کچھ کیوں نہیں آتا تو میرے پیارے آقا کے پیردوانوں یاد رکھیں نبی نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ جنت کا باغ دکھا کر بھی بات کو منوا سکتا ہے لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے اللہ دکھا کر بات کو نہیں منواتا ہے اللہ محبوب سے کہلوا کر بات کو منواتا ہے بے شک بے شک بے شک اللہ چاہے تو دکھا دے کہ جنت کا باغ ہے لیکن دیکھنے کے بعد مانا تو یہ کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ دیکھا نہیں محبوب نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا کہ یہ جنت کا باغ ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں آپ دیکھیں میراج پاک کی تاریخ قریب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفرے میراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا توجہ ہے نا آپ کی آکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن آپ تو دیکھ کر آگئے ہیں آپ کے کہنے پر ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا اپنے باپ دادا کے باطل معبودوں کو چھوڑا آقا ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے آپ دیکھ کر آگئے ہیں ابو جہل ہم کو چھیڑتا ہے ابو لہب ہم کو چھیڑتا ہے عطبہ شہوہ ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے باپ دادا کے خداوں کا انکار کر دیا ارے جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں ہے جس کی آواز کو تم نے سنا نہیں ہے جسے تم کبھی محسوس نہیں کر سکتے ہو آخر تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہمارے ساتھ مکہ کے بودھ قدے میں چلو ہم وہاں تمہیں اپنے خدا دکھاتے ہیں وہاں لات کبت موجود ہے منات کبت موجود ہے عزہ کبت موجود ہے ہم تمہیں اپنے خدا کو دکھاتے ہیں تم دیکھ بھی سکتے ہو ان کے قریب جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو ہاتھ لگا کر انہیں محسوس بھی کر سکتے ہو آقا دن رات مکہ کے مشرقین ہم کو پریشان کرتے ہیں اے آقا ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا آپ دیکھ کر آگئے ہیں کم سے کم ہم کو بتا ہی دیں ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے ہمیں بتائیں کہ ہمارا مولا کیسا دکھائی دیتا ہے تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے ارے کوئی مثل ہو تو مثال دو اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے اللہ جیسا کچھ بھی نہیں کیسے بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے جب نبی نے فرمایا کوئی مثل ہو تو مثال دوں تو جانتے ہو سارے صحابہ بندے کے ایک زبان ہو کر پکار اٹھے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بندے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب نارہ تکبیر نارہ رسالت علماء اہل سنت فیضانی قرآن کانفرنس ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا مانتے ہیں نا قرآن اللہ کا کلام ہے نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا نا نبی کے کہنے پر جنت کو بھی مان لیا نبی کے کہنے پر میدان قیامت کو بھی مان لیا نبی کے کہنے پر حساب کتاب کے دن کو بھی مان لیا جب نبی کے کہنے پر جنت کو مان سکتے ہو تو اسی نبی کے کہنے پر اس میدان کو جنت کا باغ کیوں نہیں مان سکتے ہو تو ہم کہاں بیٹھے ہیں جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو پھر اس کا عدب بھی ہونا چاہیے نا جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو اس کا اکرام بھی ہونا چاہیے اب میرے پیارے آقا کے پیدوانوں صحابہ اکرام کو جنت کے باغ کا پتہ چل گیا تو صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں آقا وہاں میوے کون سے ملیں گے کھانے پہ یعنی جنت کے باغ میں بیٹھے تو میوہ کون سا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا ماشاء اللہ کہنا اللہ وکبر کہنا یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے تو اللہ نے جنت کے باغ میں بٹھایا ہے اب یہاں بیٹھ کر جس سے جتنا ہو سکے جنت کا میوہ کھا کر جائیں گے کہیں انشاءاللہ میرے پیارے آقا نے اس صلات و تسلیم کے پیجوانوں اب ایک بات اور ارز کروں گا جب اللہ کے ذکر کی برکت سے زمین کا حصہ جنت کا باغ بن سکتا ہے اگر اپنے گھروں میں بھی ہر مسلمان اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے اللہ ہر مسلمان کے گھر کو بھی جنت کا باغ بنا دیگا اور جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں نہوست نہیں ہوگی گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا جب گھر ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنے گا تو بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں ہوں گے اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا جب ذکر کی برکت سے ہمارے گھر جنت کا باغ بنے گے تو بیوی شوہر کا حق ادا کرتی نظر آئے گی شوہر بیوی کا حق ادا کرتا نظر آئے گا اولاد ماباپ کا احترام کرتی بھی نظر آئے گی جب گھروں میں ذکر کی برکتوں سے اللہ گھر کو جنت کا باغ بنائے گا تو گھر میں مسیبت نہیں ہوگی اللہ گھر میں برکت کا نزول فرمائے گا تو ہمیں میدانوں میں ہی ذکر نہیں کرنا گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی ہے کہ انشاءاللہ اب ایک اور بات بتاؤں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں جنت کے باغ میں بیٹھے علماء بھی موجود ہیں کوئی فتوہ نہ لگا ایک بات محبت کی عرض کرتا ہوں قیامت کے دن جب حساب کتاب مکمل ہوگا جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہیں سبحان اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا پھر فرمایا گیا جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ایسے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا اے سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت ایسے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ تو آتا ہے کتابوں میں کہ بہت سے جہنمی جہنم سے نکال کر حضور کی شفاعت کے صدقے یا سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کی وجہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو ارے یہ تو ممکن ہے کہ کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی جنتی کو جنت میں چانے کے بعد جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی جب میرے کریم نے ہمیں دیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بیٹنے کا موقع دے دیا ہے تو جس رب نے محبوب کے صدقے زمین پر جنت کے باغ میں بٹھا دیا اب مرنے کے بعد میرا کریم ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا ہم جیسے ہی مریں گے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اے ہی نارے تکبیر میں نارے رسالت علماء اہل سنت اسی طرح ایک باغ اور یاد رکھیں اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہو اے میری قوم کے جوانوں یہاں سے اٹھنے سے پہلے تائے کرنے نہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہے ہیں اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ورنہ جنت کے باغ سے بیٹھ کر نکلا اور پھر چلا جہنم کے راستے پر تو بتائیے اسے جہنم سے کوئی بچا سکتا ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں آپ جانتے ہیں اگلے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں نجات کی رات آزادی کی رات حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیل بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اور علماء کیا فرماتے ہیں جہنم سے آزاد کس کو کرتا ہے اللہ صوفیہ کو نہیں اولیاء کو نہیں تحجد گزاروں کو نہیں خوف خدا میں رونے والوں کو نہیں ارے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے وہ تو الڈی جنتی ہوتے ہیں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو اللہ ایسے جہنمیوں کو اس رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے بطا چلا ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے اولیاء صوفیہ کی بات نہیں ہو رہی ہماری بات ہو رہی ہے اب بتائیے شب برات میں اللہ نے ہم جیسے گناہگار کو معاف کر دیا لیکن دوسرے دن اٹھنے کے بعد پھر ہم وہی گناہوں کے کام کر رہے ہیں پھر وہی جہنم کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہنم سے نجات کا سامان کیا لیکن صبح اٹھنے کے بعد پھر ہم نے جہنم ہی کا کام کیا تو بتائیے پھر جہنم سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے اور ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں یہ میرے پیارے آقا کے پیادیوانوں میں علماء کی موجودگی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پچھلے دو دھائی سال کا عرصہ جو ہماری آقوں کے سامنے سے گزرا ہے جسے پینڈیمک کہتے ہیں جسے کرونا کال کہتے ہیں آپ بتائیے ان دو دھائی سالوں میں ہم نے اور آپ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ہم سے پہلے بوڑھے بزرگوں نے سوچا بھی نہیں تھا بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہو میں کبھی آپ نے سوچا تھا ہمارے شہر کی مسجد میں تعلہ ہوگا لوگ نمازیں جمعہ ادا کرنے نہیں جا سکیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوگی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مارکٹ، پلائٹ، بسیں، ٹرین، اسپتال یہ سب کے سب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوں گے آپ نے کبھی سوچا تھا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں ایک امدیکہ انچوا انجانہ دشمن جسے کرونا وائرس کہتے ہیں چائنہ سے چلا ہمارے ملک تک نہیں پہنچا ہمارے شہر تک پہنچ گیا ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا ہماری گلی تک پہنچ گیا ہمارے گھر تک پہنچ گیا آپ بتائیے ان دو دھائی سالوں میں ہم نے کرونا کی وجہ سے کیا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارے کروڑوں لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آئیں ہیں اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئیں ہیں میرے پیارے آقا کے پیدوانوں وہ انسان جو بڑھاپے کی وجہ سے وہ انسان جو بی پی اور شوگر کی وجہ سے وہ انسان جو بلڈ پریشر اور ٹی بی کی وجہ سے وہ انسان جو ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر کمرے میں قید کر کے اپنی آپ کو بیٹھا تھا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا ورنہ مجھے کرونا ہو جائے گا آپ بتائیے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کرونا کے در سے کمروں میں قید کر لیا تھا کمرے میں بیٹھے بیٹھے ان کو کرونا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا بتائیے ہے کہ نہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہوگا آپ کے خاندان کے افراد آپ کے اپنے فیملی ممبر ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کا پڑوسی آپ کا رشتے دار بتائیے یہاں کوئی ایک ہے جو کہے میرے جان پہچان میں میرے گاؤں میں میرے خاندان میں کرونا کی وجہ سے کسی کا انتقال نہیں ہوا میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں کروڑوں لوگ اس وائرس کی زد میں آئیں ہیں اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اور حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کرونا وائرس کے دور میں ہمارے شہر کی مسجد ہی پر تعلہ نہیں تھا بلکہ توافق کعبہ سے بھی روک بیا گیا تھا حجرِ اسوط کے بوسہ لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی حج عمرے پر پابندی لگا دی گئی تھی مسجدِ حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تھا حضور کی مسجد نبی شریف آپ دیکھیں جہاں چوبیسوں گھنٹے غلاموں کا تاتہ لگا رہتا ہے وہاں بھی پابندی لگا دی گئی تھی کوئی آجا نہیں سکتا تھا یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے پیارے آقا کے پیر دانو ہمارے واتس اپ پر ایک دن میں کتنے لوگوں کے موت کی خبر آتی تو آپ ذرا بتائیے کتنے لوگوں کی بیماری کی خبر آتی تو آپ ذرا بتائیے ایک باپ اگر کرونا کی وجہ سے مرا ہے اس کے چار جوان بیٹے تھے چار جوان بیٹے مل کر بھی اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے بلکل ہاتھ ہے میں بومبے جیسے شہر میں رہتا ہوں میں وہاں کی بات کرتا ہوں اسپتال میں کسی مریض کی موت ہوئی کرونا کی وجہ سے اسپتال والے پیکٹ میں پیک کر کے اس کی میت کو قبرستان لاتے تھے نہ گھر والے چہرہ دیکھ سکتے ہیں نہ میت کو غسل دے سکتے ہیں نہ اس کو کفن پہنا سکتے ہیں نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں میت کو پیکٹ میں پیک کر کے اسپتال سے لایا جاتا تھا اور قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا قبر میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا آپ نے سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھے ہوں گے اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں 68 سال کا بڑھا باپ روتا رہ گیا 32 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ماں روتی بلکتی رہ گئی اپنے بیٹے کا چیرہ نہیں دیکھ سکی ہے نہ جانے کتنی بچیاں بیوہ ہو گئی نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے نہ جانے کتنوں کے سوہاں گجڑ گئے نہ جانے کتنوں کے بڑھاپے کی لاٹی جاتی رہی آپ بتائیے یہ سب کچھ ہم نے کرونا کال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں ان حالات سے بچ بچا کر ہم صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہیں اب میں آپ سے سوال پستا ہو مجمع میں بیٹا ہر نوجوان گوھر کرے ہر نوجوان سوچے اور جواب دے اگر کرونا وائرس کے دور سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں ہم کل بھی زندہ تے صحت مند تھے آج بھی زندہ اور صحت مند ہیں آخر کس کی وجہ سے ہیں ہم کیا لوکڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا سوشل ڈسٹینسی کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ڈولو گولی کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ڈبلو اے چو کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے زندہ ہیں ہم آخر کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو آخر یہ زندگی ہمیں دی کس نے ہے اے مسلمانوں ماننا پڑے گا زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا دوسرا کوئی قدرت نہیں رکھتا اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور کرونا کال سے بچ بچا کر صحیح سلامت یہاں پہنچے ہیں تو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے اب بتائیے جس رب نے دو دھائی سال کے عرصے میں اس بیماری سے ہماری اور آپ کی حفاظت کی اس وائرس سے جس نے ہماری حفاظت کی آج بھی کیا وقت نہیں آیا ہے اپنے اس رب کی بارگاہ میں مجھو کر لیں اپنے اس رب سے سلا کر لیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں میرے پیارے آقا کے پیردوانو جب تک لوکڈاؤن کی وجہ سے مسجد پر تالہ تھا نوجوان کہتا تھا حضرت پتہ نہیں مسجد کب کھلے گی اب تو بسے بھی شروع ہو گئی مسجد کب کھلے گی اب تو بازار بھی کھل گئے مسجد کب کھلے گی اب تو تھیٹر بھی کھل گئے مسجد کب کھلے گی اب تو ہوتل بھی کھل گئے مسجد کب کھلے گی اب تو فلائٹے بھی جانے آنے لگی مسجد کب کھلے گی جب تک لوکڈاؤن کی وجہ سے مسجد بند تھی مسلمان نوجوان پریشان تھا مسجد کب کھلے گی مسجد کب کھلے گی ہم نے سوچا شاید ممکن ہے کہ توبہ کر لی ہو ہو سکتا ہے کہ دل میں نماز کی محبت پیدا ہوئے ہو ہو سکتا ہے مسجد تو کھل گئی لیکن وہ چوان فجر میں نظر نہیں آیا زہر میں نظر نہیں آیا اثر میں نظر نہیں آیا ارے جب تک مسجد پر پہرا تھا لوکڈاؤن کی وجہ سے پریشان تھا مسجد کب کھلے گی لیکن جب مسجدیں کھل گئی تو سوائے جمعہ کی دورکات کے لیے ہفتے میں کبھی وہ مسجد کا روخ تک نہیں کرتا کبھی پلٹ کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اگر آج بھی توبہ نہیں کریں گے آج بھی ہوش کے ناکھوں نہیں لیں گے تو یاد رکھنا آج بچ گئے ہو کل بھی بچے رہو گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس لئے مسلمانوں آج کس محفل پاک سے آپ تمام سے کہنا چاہوں گا آپ کانوں کے چسکے کے لیے تو نہیں آئے ہو آپ تفریق کے لیے تو نہیں آئے ہو آپ مجمع دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے ہو اگر کچھ واقعی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میں آپ تمام سے ایک گزارش کروں گا عدب کے ساتھ اس محفل سے پلٹ کر اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور یہ تیہ کر کے جانا اے اللہ گیا تھا تو دامن گناہوں سے داگتار تھا لیکن جب پلتا ہوں تو مولا میں توبہ کر کے پلتا ہوں اے اللہ جب میں گیا تھا میں پہنے نمازی تھا میں فجر میں سوئے پڑے رہتا تھا لیکن مولا جب پلٹ کر آیا ہوں دینداروں کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں دینداروں کی محفل سے ہو کر آیا ہوں جنت کے بعد سے نکل کر آیا ہوں اے اللہ وعدہ کرتا ہوں اب دنیا یہاں کی واہ ہو جائے ایک وقت کی نماز جان پوچھ کر قضا نہیں کروں گا سبحانہ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ اڑھا کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے آپ بتائیں اب آپ مجھے جواب دیں ہم چتنے بیٹھے ہیں ہم حسینی لوگ ہیں کہ یزیدی لوگ ہیں جی حسینی ہے نا ایک بار پھر سوچ لو ہم حسینی ہیں کہ یزیدی اب بتاؤ فجر میں نماز ایک قضا کرنا کس کا کام ہے حسین کا جی پھر حسینی کیوں کرنا ہے نماز قضا کیا بات ہے حسین کا کام ہے کہ یزید کا جی اب جواب نہیں بن رہا ہے آپ سے ناچ گانے سننا حسین کا کام ہے کہ یزید کا یہ سب جامتے تو ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے پھر کیسے گانے سنتے موبائل میں دو دو چار چار آٹھ آٹھ جی بی گانے کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے اللہ نچنیوں گوئیوں کے چینلز کیسے آپ نے سبسکرائب کر رکھے اللہ ٹکٹوک پر دن رات گمدے گمدے ٹکٹوکرز کو کیوں فالو کرتے ہو اگر جامتے ہو کہ یہ کام حسین کا نہیں ارے مسلمانوں حسین ایک یزید حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہو کر صحابی رسول کا بیٹا ہو کر خلیفہ بننے کی کوائش رکھتا تھا داڑی ملاتا تھا شراب پیتا تھا جوا کھلتا تھا ناچگانوں کا شوقین تھا ایک تھا امام حسین نے اسے برداشت نہ کیا اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آگئے اور چھے ماہ کے لگتے جگر کو بھی کٹا کر بتا دیا حسین سب کچھ لٹانا تو گوارہ کر سکتا ہے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے حسین اسے دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتا اے 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 سبان نعرے تکبیر نعرے رسال علماء اہل سنت فیضان قرآن وعظمت اہل بیت کانفرنس تم نے بڑا سستا سودا سمجھا ہے تم نے سمجھا حسینی ہونا بڑا سستا سودا ہے تازیہ کر لو حسینی بن جاؤ گے شربت بنا لو محرم میں حسینی بن جاؤ گے حسین کے ذکر کی محفل سجالو کسی مقرر کو بلا کر بیس پچیس ہزار دے کر کربلا کے واقعہ سن لو حسینی بن جاؤ گے ہم نے سمجھا کھانے کھلانے سے حسینی بنتے ہیں دو چار سو چندے دینے سے حسینی بنتے ہیں صرف مجموع کو جمع کر کے نعرے لگانے سے حسینی بنتے ہیں ارے حسینی ایسے نہیں بنتا کوئی حسینی کون ہوتا ہے آؤ تمہیں کربلا کے میدان میں لے چکر دکھاتا ہوں اے سرکار مدینہ کے پیردوانو دس محرم کی رات آتی ہے امامِ عالی مقام اپنے خیمے میں جاتے ہیں ساتھ تاریخ سے پانی بنتا ساتھ تاریخ گزرتی ہے آٹھ تاریخ گزرتی ہے نو کا دن گزر جاتا ہے مغرب کے بعد دس محرم کی رات آتی ہے امامِ حسین اپنے ساتھیوں کے خیمے میں جاتے ہیں وہ باہتر ساتھی جو امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے امامِ پاک ان کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میرے ساتھیوں یزید کا جھگڑا میرے ساتھ ہے یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے یزید کا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے اب میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں تین دن سے تم نے میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی تم میرے ساتھ مدینے سے چلے تم میرے ساتھ مکہ سے چلے تم میرے ساتھ کربلا میں پہنچے تم نے میری خاطر بڑی قربانی دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب واپس چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی اس کی وجہ کہ میں جانتا ہوں کل جب صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تیر تلوار چلائیں گے یزیدی میرے مقابلے میں آئیں گے اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس لئے میں کہتا ہوں تم سارے چلے جاؤ آپ کے تمام ساتھی خاموش کھڑے تھے امام حسین کہتے ہیں تم نے میری خاطر جو کچھ کیا کل قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا تم میری خاطر بھوکے پیاسے ہو کل قیامت کے دن نانا سے آبے کاؤسر پلواؤں گا نانا کی شفاعت تمہارے حق میں دلواؤں گا لیکن ابھی چاہتا ہوں چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ گے تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی اگر چلے جاؤ گے تمہارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے اگر چلے جاؤ گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے سے بچ جائے گی تمہارے ماں باپ کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی تمہارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے امام نے کہا میں تم سب سے راضی ہوں لیکن چاہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے یزید کا مقابلہ میں کر لوں گا آپ کے ساتھی سناتہ چھایا ہوا تھا آخرکار امام حسین نے کہا خیمے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا امام نے کہا میں جانتا ہوں اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس لئے مروت اور محبت کی وجہ سے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاتے ہو امام نے کہا میں اس چراغ کی روشنی کو دھیما کر دیتا ہوں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ امام حسین نے خیمے میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی کو دھیما کیا کچھ دیر تک خیمے کے اندر سناتہ چھایا تھا اندھیرہ بھی تھا خیمے میں سناتہ بھی چھایا تھا کچھ دیر کے بعد میرے امام نے پھر سے چراغ کی لوگ کو مچھا کیا جب خیمے کے اندر روشنی پھیلی امام حسین نے دیکھا آپ کا ساتھی چراغ کو دھیما کرنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہٹا ہر ساتھی اپنی جگہ پر موجود تھا ہر ساتھی اپنی جگہ پر کھڑا تھا امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو ارے میں نے کہا تمہیں میں یاد رکھوں گا قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا ابھی چلے جاؤ کیا تمہیں اپنی جانیں پیاری نہیں ہیں اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہیں اپنے بیوی بچے پیارے نہیں ہیں تو جام کے بہتر نفو سے خود سیا آپ کے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا سنو حسینی کون ہوتا ہے اے شربت پینے پلانے والو اے تازیہ بنا کر ڈھول گاجے بجانے والو رسمی طور پر تم حسینی بلتے ہو حقیقت میں حسینی کون ہوتا ہے کربلا کے میدان سے دیکھ لو امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو تو آپ کے تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام یقینا ہمیں جانیں بھی پیاری ہیں ماں باپ بھی پیارے ہیں گربار بھی پیارا ہیں بیوی بچے بھی پیارے ہیں لیکن اے آقا گواہ ہو جائیں ہمیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نبی کا نواصہ پیارا ہے اے 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 سبحان اللہ کے ساتھیوں نے کہا امام ہم آپ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے آپ کو کربلا پہنچانے نہیں آئے تھے ہم کربلا میں آپ کے قدموں پر جان لٹانے آئے تھے امام کے ساتھیوں نے کہا اے امام پاک آپ گواہ ہو جائیں کل صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تھیر تلوات چلائیں گے یزیدی آپ کے مقابلے میں آئیں گے لیکن اے امام ہم بھی وعدہ کرتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے آپ کے باہتر ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام ہم وعدہ کرتے ہیں کل جب یزیدی آپ پر تیر تلوار پھیکے گے ہمارے جسموں میں جب تک آخری سانس باقی رہے گی ہم آپ کے مقابلے میں انہیں آنے نہیں دیں گے ایک ایک کر کے پہلے خود کٹیں گے اس کے بعد ان کو آپ کے مقابلے میں آنے دیں گے اور تاریخ شاہد ہے مسلمانوں صدیوں کے بعد بھی امام حسین کے سارے ساتھیوں نے اپنا سر کٹایا ہے اس کے بعد یزیدی مقابلے میں آئے امام حسین کے آپ ذرا سوچو ہم نے سمدہ کچھ کھا کھلالو یہی کافی ہے اہلِ بیعت سے محفت کا دعویٰ کرنے والو میرے پیارے آقا کے پیردوانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اجازت ہے آپ کی ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں کہیں الحمدللہ ہم اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں جواب ہوگا اس لئے مناتے ہیں کیونکہ حضور کی آمد سے ہم خوش ہیں بتایے حضور کی آمد وہ سلیبریٹ کر رہے ہیں حضور کی آمد سے ہم خوش ہیں اس لئے ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں اب سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں اے سنیوں ایک بار دروس شریف پڑھ لیں میری بات سمجھ میں آرہی نہ آپ کے تو میرے پیارے آقا کے پیدوانو بو کربلا کے میدان میں جو بہتر حسینی تھے انہوں نے کھاک کھلا کر حسین کے نام پر جان نہیں دی سب کچھ لٹا کر اپنے امام کے نام پر جان دی اور یہاں امام حسین کے نام کا لنگر خاطر بھی ہم سے اللہ کا سجدہ نہیں ہوتا نبی کی آمد کی خوشیاں منانے والوں میلاد پاک پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ارے نبی کی میلاد آپ مناتے ہو کیوں کیونکہ ہم نبی کی آنے پر خوش ہیں جرہاں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو جس نبی کی آنے پر تم خوش ہوتے ہو کیا کبھی تم نے سوچا وہ نبی بھی ہم سے خوش ہے کے نہیں ہیں ہم تو بڑا خوش ہیں ان کی آمد پر لیکن وہ ہم سے خوش ہیں کے نہیں بھلا بتاؤ کل قیامت میں تیرا میرا کیا بنے گا یہ ہماری خوشی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ نبی کی خوشی پر ڈیپینڈ کرتا نبی خوش ہیں تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی